ہلو دوستو میں ریڈش آپ کا ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اے آر کچن گارڈننگ میں اور دوستو آج میں لگانے جا رہا ہوں فالسا دوستو سب سے پہلے میں ایک گہرا گڑھا بنا لیتا ہوں حالانکہ یہ مٹی بہت پورس اور سوفٹ ہے اس لئے گڑھا بنانے میں مجھے زیادہ محنت نہیں لگے گی یہ دیکھیں دوستو یہ ایک ارث فرم ہے یہ ارث فرم جہاں پہ ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جگہ وہ مٹی ایک دم ویل فرٹیلائزد ہے اور ایک دم سوفٹ ہوتی ہے جہاں پہ زیادہ تر چیزیں اوگ سکتی ہے موسٹ آف چیزیں اوگ سکتی ہے اس مٹی کو اگر گملے میں ڈالو گے اور اس میں کوئی بھی پلانٹ اگا لگے تو وہ بھی اچھی طرح سے گروہ کرے گا اور دوستو یہ ہے فالسا دوستو دو سال پہلے میں نرسری سے لایا تھا اسے اور پھر اسے اس ٹب میں لگا دیا تھا اس گملے میں یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ملچنگ بھی کیا ہوا ہے حالانکہ یہ بہت کم ہے زیادہ تر لکڑیاں گل چکی ہے سڑ چکی ہے یہ دیکھیں لیکن جو یہ نرس ہے وہ نہیں ایسے گل رہا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے لیکن اس میں فروٹنگ نہیں لگ رہی ہے یہ وہی سے لیا ہوا ہے جہاں سے میں نے پیشن فروٹ لیا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس میں فروٹنگ نہیں ہو رہی ہے پلانٹ تو بڑا ہو رہا ہے تو اس نے بولا کہ اسے زمین میں لگا دو تو اس میں اچھے سے فروٹنگ آئے گی اس لئے اب اسے زمین میں لگا رہا ہوں دوستو میرا آپ تک کا پروننگ کا یہ ایکسپیننس رہا ہے کہ جہاں سے ہم پرون کرتے ہیں تو اس کے باجو میں سے دو ڈالی نکلتی ہے لیکن فالسا میں بہت کم دیکھتا ہوں چہاں سے پرون کر دیتا ہوں وہیں سائر میں سے ایک ڈالی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ایک نئی بات ہے فالسا میں کچھ سٹیمز میں دو ڈالی بھی نکلتی ہے لیکن ہر سٹیم میں نہیں نکلتی ہے اور ایک اس پلانٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ اسے کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہو یہ دیکھئے اسے ایسے تیرچہ کٹ لیتے ہیں یہ اوپر سے بھی کٹ لیتے ہیں جہاں پر ویکس لگا دیں گے پھر یہ اس کے پتے کو ہاتھوں سے یا سیزر سے کٹ لیں گے یہ دیکھئے اور ایک کام کرتے ہیں اسے تھوڑا اور تیرچہ کٹ لیتا ہوں یہ دیکھئے اب اسے گملے میں یا پھر ایسی جگہ جہاں پہ دھوپ کم آتی ہو وہاں پہ لگا دیں گے یا گملے میں چھوٹے سے گملے میں لگا کہ پولی ہاؤس میں رکھ دیں گے تو یہ بھی گروہ کرنے لگے گی کٹنگ بھی اب اسے پوٹ میں سے نکال کے زمین میں لگا دیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اس کے اوپر دیرے دیرے اگر یہ جو سکروڈرائیور ہے یا تو پھر اپنے ہاتھوں کی مدد سے دیرے دیرے مارو گے تو یہ اپنے آپ ہی نکل آئے گا یہ دیکھئے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے اگر آپ نے کیا ہے تو کرنا ہوگا فالسہ نہیں کسی بھی پودھے کو اسی ہی سسٹم سے گملے میں سے باہر نکال سکتے ہیں یہ جو فالسہ ہے اس کا سائنٹیفک نیم گریویا ایسیاتکا ہے اور یہ مالوہ سیا فیملی سے بلان کرتا ہے دوستو بھرپور اینٹی اوکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے باڈی کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور یہ فالسہ کے فروٹ میں مینگنیشیم پوٹیشیم سوڈیم فوسفورس کیلسیم پروٹین اور ویٹامین اے اور سی جیسے پوسک قطو ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے شریر میں ہونے والی کمیوں کو پورا کرتا ہے یہ دیکھئے دوستو ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں میں نے جب دو سال پہلے گملے میں یہ فالسہ کو لگایا تھا تو گملے میں گملے کے نیچے چھید ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس چھید میں سے پانی ڈالتے ہیں تو مٹی چلی جاتی ہے وہ چلی نہ جائے اس لیے ایسا ایک ناریل کا جو اوپر کا شیل ہوتا ہے وہ رکھا تھا یہ دیکھئے یہ چھید ہے گملے میں تو بیچ میں میں نے ناریل کا چھلکہ رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی تھی اب سائیڈ میں بھی بھی ایک چھید کر دینا پڑا کیونکہ یہ سرفیس سے لگا رہتا ہے تو پانی نیچے سے کیونکہ بارش سیاد آتی ہے اس لیے سائیڈ میں سے بھی ایک پھر سید کر دینا پڑا تھا لیکن اس کے بعد سب پرابلم سول ہو گیا یہ دیکھئے کتنا بڑا پیچھے محول جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ چھلکے کی وجہ سے اب ہم زمین میں پلانٹ کو ایسے سیٹ کریں گے کہ جس طرح ہم لگانا چاہتے ہیں اسے یہ دیکھئے یہ ڈنڈی سیتھی ہوگی اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کریں گے ٹھیک ہے اور مٹی ڈال کے ہلکے آتھوں سے پریس کر دیں گے اگر دیکھئے یہ پتے تو پڑے ہی ہوتے ہیں اس میں سائیڈ میں یہ دیکھئے یہ بھی دیرے دیرے ڈیزول ہو جائیں گے مٹی میں مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گے اب ہم مٹی کو اچھی طرح سے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یہ دیکھئے ایک اور ارث فرم ہم جب چھوٹے تھے دوستو تب ہمیں پڑھائی میں ایسا سکھایا جاتا تھا یہ جو ارث فرم ہوتے ہیں وہ فارمر لوگوں کے دوست ہوتے ہیں کئی لوگ ڈرتے ہیں ارث فرم کو مار ڈالتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ارث فرم اچھے ہوتے ہیں دوستو اب ہم اسے پانی دے دیں گے ٹھیک ہے پہلی بار جب پانی دیتے ہو تو پرپور پانی دیجئے گا اور ہفتے میں ایک بار یا دو بار پلانٹ کی ضرورت کے حساب سے پانی دیجئے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کرے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرے اور پہلی بار اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو تو میری چنل کو سبسکرائب کرے دھنیواد موسیقی موسیقی